مظلوم کشمیریوں کے لیے امریکہ میں بھی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں امریکی ریپبلکن رکنے کانگریس سٹیف واتکنز کہتے ہیں کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کرونا مباہ مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے امریکہ کے ریپبلکن رکن کانگریس سٹیف واتکنز نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پہلے ہی تشویشناک ہے اب بھارت نے علاقے کو پی پی ای اور اہم سامان کی فرہامی بھی روک دی ہے سٹیف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرونا وبا کے دور میں کمیونکیشن کا بلیک آؤٹ ہے میڈیا پر پابندیاں ہیں انسانی حقوق کی خلاف وردیاں کی جا رہی ہیں کرونا وبا مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے امریکہ کے ریپبلکن رکن کانگریس سٹیف نے عالمی برادری اور علاقے کے اہم کرداروں سے مطالبہ کیا تو وہ مل کر کام کرے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی عوام اس وبا کا مقابلہ کر سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال اور تربی مراکس کے پاس لوگوں کو بچانے کا کوئی موقع نہیں ہے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں موسیقی